موزیز حاضرین آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہائی تہمیت کا حامل ہے جس میں پاکستان کے سیاسی افق پر ایک نیا ستارہو بننے جا رہا ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے سیاسی سفر کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور میں سیاسی سفر کے شروع ہونے کے غاز پر آپ کے ہر دل عزیز رہنما جناب عبدالعلیم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب عبدالعلیم خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم صافی عزرات زہن اور بھائیو اسلام علیکم آج پاکستان جس سورتحال سے گزرا ہے تمام پاکستانی تمام درد دل رکھنے والے پاکستانی اس پہ پریشان ہے پچھلے ایک سال سے بالمموم اور نو مئی کے بعد بالخصوص جو واقعات اور جو حالات اس ملک میں بنے اس کے بعد تمام درد دل رکھنے والے پاکستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو جو لوگ اس سے سیاست سے لا تعلق ہو کے بیٹھے تھے یا سیاست میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے وہ سارے کٹھے ہوں اپنے ان تمام دوستوں سے رابطہ کریں جو اس حالات میں اس ملکی حالات سے فکر مند تھے اور پھر ہم سب نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی ہم آپس میں بیٹھے تمام دوستوں سے رابطہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مشترکہ جدوجہد پہ ایک الگ پارٹی کے قیام کا فیصلہ کریں گے اس کے لئے میں اپنے بڑے بھائی جنگیر خان ترین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہم سب کو کٹھا کرنے میں ہم سب کے ساتھ مشاورت کرنے میں جس بڑے پان کا مظاہرہ کیا آج یہ انہی کی سیاسی بسیرت کا اور یہ انہی کے محبت کا وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں میں خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے کوئی گیارہ بارہ سال ایک ہی پلیٹ فارم پہ کٹھے گزارے ہیں اور یہاں پہ ہم جتنے دوست ہیں ہم اس جدوجہد کا حصہ رہے ہیں کسی نے اس جدوجہد میں تیس سال لگائے ہیں کسی نے چوبیس سال لگائے ہیں کسی نے بیس لگائے ہیں کسی نے میری طرح شاید دس سال لگائے تھے لیکن ہم سب نے اس خوشحال نئے پاکستان کا جو خواب ہمیں دکھایا گیا تھا اس کے لئے ہمارے پاس جو کچھ تھا اور ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اپنی پورے زور کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی علی زیدی صاحب کو میں خوش حامدید کہتا ہوں اسی طرح آج کے حالات میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ پاکستان کو ایک ایک خوبصورت مستحکم ترقی آفتہ پاکستان بنانا ہے پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے یہ انتشار پاکستان کے لیے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے ایک ایسا مستحکم پاکستان بنانا ہے جس میں ملکی عوام پالیمان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہوں اور مکمل ہمانگی کے ساتھ ہم درست فیصلے کریں جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر دامزن ہو سکے اور اس کے لیے آج ہم سب نے ملکے فیصلہ کی ہے کہ ہم جنگیر خان ترین صاحب کی سربراہی میں ہم سب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کٹھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی میں خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے میں آپ سب کی اجازت سے خاص طور پر جتنے ہیں میرے دوست میرے کولیگز پرانے ایم پی ایز پرانے ایم ایز پرانے گورنرز پرانے فیڈرل منسٹرز پرانے سارے پرانے پرانشل منسٹرز یہاں آئے ہیں میں دل کی گرہائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے سے ہمارا جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ گیا اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مشترکہ طور پر اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی جنگیر خان ترین صاحب کی سربراہی میں اس نئی جد و جہد میں حصہ ڈالیں گے پچھلے ایک سال سے بالمہم اور نو مہیں کے بعد بالخصوص جو واقعات اور جو حالات اس ملک میں بنے اس کے بعد تمام دردے دل رکھنے والے پاکستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو جو لوگ اس سے سیاست سے لا تعلق ہو کے بیٹھے تھے یا سیاست میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے وہ سارے کٹھے ہوں اپنے ان تمام دوستوں سے رابطہ کریں جو اس حالات میں اس ملکی حالات سے فکر مند تھے اور پھر ہم سب نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی ہم آپس میں بیٹھے تمام دوستوں سے رابطہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مشترکہ جد و جہد پہ ایک الگ پارٹی کے قیام کا فیصلہ کریں گے اس کے لیے میں اپنے بڑے بھائی جنگیر خان تلین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہم سب کو کٹھا کرنے میں ہم سب کے ساتھ مشاورت کرنے میں جس بڑے پان کا مظاہرہ کیا آج یہ انہی کی سیاسی بصیرت کا اور یہ انہی کے محبت کا وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں میں خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے کوئی گیارہ بارہ سال ایک ہی پلیٹ فارم پہ کٹھے گزارے ہیں اور یہاں پہ ہم جتنے دوست ہیں ہم اس جدوجہد کا حصہ رہے ہیں کسی نے اس جدوجہد میں تیس سال لگائے ہیں کسی نے چوبیس سال لگائے ہیں کسی نے بیس لگائے ہیں کسی نے میری طرح شاید دس سال لگائے تھے لیکن ہم سب نے اس خوشحال نئے پاکستان کا جو خواب ہمیں دکھایا گیا تھا اس کے لئے ہمارے پاس جو کچھ تھا اور ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اپنی پورے زور کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروع کار لاتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی موسیقی